السلام علیکم محترم ناظرین اکرام میں آپ کو کچھ آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پر پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرنے کے بعد پاکستان میں کیا ہوگا پتھان اور ہندوستانی مہاجر اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کی کوششوں اور پریز مشرف کی قیادت میں ہندوستانی مہاجروں اور مفاد پرست پنجابیوں کی کابشوں اور امریکہ کی آشرباد نے ہندوستانی مہاجروں پتھانوں اور بلوچوں کو اقتدار تک پہنچایا تھا جبکہ بدنامی باجوا کے کھاتے میں پڑی اور وقار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کا برباد ہوا سیول و فوجی اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کے پتھانوں اور ہندوستانی مہاجروں کو چونکہ پنجابی نواز شریف کو چور قرار دے کر نکالنے اور پتھان امران خان کو حکومت میں لاکر پتھانوں اور ہندوستانی مہاجروں اور جنوبی پنجاب کے بلوچوں اور عربی نصادوں کو اقتدار دلوانے کا شوق تھا پنجابی اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی اگر پتھانوں اور ہندوستانی مہاجر اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کے سیاست میں ملوث ہونے پر اطراز کرتی تو اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی نے آپس میں لٹ پڑنا تھا اس لیے پتھانوں ہندوستانی مہاجروں اور جنوبی پنجاب کے بلوچوں اور عربی نسادوں کو اقتدار میں لانے کے بعد سلیبلشمنٹ اور بیروکریسی کا کام ختم ہو گیا بلکہ اقتدار دلوانے والے اہم افراد بھی ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے پاکستان کا صدر ہندوستانی مہاجر ہے پاکستان کا وزیراعظم پتھان ہے پاکستان کا وزیر دفاع پتھان ہے پاکستان کا وزیر خارجہ عربی نساد ہے پاکستان کا مشیر خزانہ پتھان ہے پاکستان کی سینٹ کا چیرمن بلوچ ہے پاکستان کی قومی ساملی کا سپیکر پتھان ہے پاکستان کی سینٹ کا ڈپٹی چیرمن پتھان ہے پاکستان کی قومی ساملی کا ڈپٹی سپیکر پتھان ہے پنجاب کا وزیراعظم بلوچ ہے پھر بھی ہندوستانی مہاجروں پتھانوں اور بلوچوں کو تسلیح نہیں آیا کہ پاکستان پر ان کی حکمرانی ہے اس کی وجہ کیا ہے وچو وچو کھائی جاؤ اتوں روڑا پائی جاؤ پنجابیاں نوں بے پو بنائی جاؤ پاکستان کی ساٹھ فیصد عبادی پنجابی ہے جبکہ چالیس فیصد عبادی سمارٹ براہوی ہند کو کشمیری گلگتی بلتستانی کوستانی چترالی سواتی دیرہ والی گجراتی راجستانی ہے کشمیری ہند کو دیرہ والی کا شمار پنجابی قوم میں ہوتا ہے پنجابی قوم پرستی کے وجہ سے پنجابیوں کے سیسی شعور میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس لئے پتھان بلوچ اور ہندوستانی مہاجر حکمرانی حاصل کرنے کے باوجود بھی پنجابی قوم کی تائید اور حمایت حاصل نہیں کر پانے کی وجہ سے پاکستان پر حکمرانی نہیں کر پا رہے بلکہ اب پہلی دفعہ پاکستان میں حاصل نہیں ہو پا رہا کہ حکمرانی پتھان اور ہندوستانی مہاجر کریں جبکہ گالیاں پنجابی کھائیں اس لئے پتھان ہندوستانی مہاجر اور جنوبی پنجاب کے بلوچ و عربی نصاد کے اقتدار پر قابض رہنے کے خواہش اور پنجابی قوم کی طرف سے پتھان ہندوستانی مہاجر اور جنوبی پنجاب کے بلوچ و عربی نصاد کے اقتدار کو قبول نہ کرنے کی جد و جاہد کی وجہ سے عوامی سطح پر ان کے درمیان سیاسی تنازہ بڑھے گا جب تک سیاسی تنازہ کو حل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک پاکستان میں سماجی انتشار میں اضافہ ہوگا معاشی بہران بڑھے گا انتظامی کارکردگی ناقص ہوتی جائے گی اقتصادی ترقیز وال پذیر ہوتی جائے گی اس کے انتیجے میں حکمران پریشان ملک تباہ روام برباد ہوتے رہیں گے پاکستان کی ساٹھ فیصد آبادی ہونے کے باوجود پاکستان میں پنجابی راج قائم کرنے کے بعد ہی پاکستان میں سماجی معاشی انتظامی اقتصادی علاقات ٹھیک ہوں گے جبکہ پاکستان کی مظلوم قوموں سمارٹ براوی ہند کو کشمیری گلگتی بلتستانی کوستانی چترالی سواتی ڈیرہ والی گجراتی راجستانی کشمیری ان کو ڈیرہ والی کا شمار پنجابی قوم میں ہوتا ہے کو حقوق مل سکیں گے لیکن پتھان بلوچ ہندوستانی معجد چونکہ اس وقت پاکستان پر حکم کرنی کر رہے ہیں اس لیے پنجاب پنجابی سٹیبلشمنٹ پنجابی بیوروکریسی پنجابی فوج کا راگل آپنا شروع کر دیں گے بلکہ پہلے کی نسبت زیادہ زور و شور سے راگل آپنے کی کوشش کریں گے کیونکہ پاکستان دشمن ملک ان کو برپور مدد فراہم کریں گے جبکہ افغانستان سے برپور مداخلت کر کے انہیں کمک فراہم کی جائے گی بہت بہت شکریہ آپ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو ویڈیو کو لائب نوریو کے ناو تک پہنچیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا خدا حافظ رب رکھا فی امان اللہ پاکستان زندہ بات جیوے پنجاب جیوے پنجاب